بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل باجوا نے جعوی چودری سے کولم لکھوایا اور وہی ڈرامے بازیاں ہمیشہ کی طرح کبھی اس سے کولم لکھوا بڑے اچھے کیک کرس ڈبو کر کھاتے ہیں اور یہ وہ کر دیں عمران خان کی آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں اور یا مقبول جان کے ساتھ یہ ان کے انٹرویو کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے باجوا کے دور میں یہ چیز وہ نہیں بول سکتے تھے اور نہ میڈیا پر یہ انٹرویو چل سکتا تھا پاکستان کی ایکنومک سیچویشن اور باقی تمام چیزوں کے حوالے سے جو سادش میں جو کھیل کیا ہے اس میں لطیف خوصہ نے حالیہ جو بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ آپ کا ایٹم بم خریدنے والے ہیں اور بس یہ آپ کا بک جائے گا عمران خان نے جو آج بات کیا خوفناک حترناک صورتحال بتا دی ہے یہ انٹرویو اور یہ گفتگو باجوا کے دور میں چل نہیں سکتی تھی میڈیا کے اوپر اتنا اس کا کنٹرول تھا یہ کیا خطہنا گفتگو ہے اس سنیے ذرا اور انٹ تک سننے والی ہے خان صاحب دس مہینے پہلے یا آٹھ مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا اور سٹاک مارکٹ بھی بہت اچھی ہو گئی لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے جو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لئے لیا یہی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنہ کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کی طرف جائے اب تو حالات بہت خراب ہیں میں اور یہ جی میں نے اس کے پر بڑا کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا اس سازش کو اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے پہلی چیز تو یہ کلیر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس فرسہ بھی ہو سکتا ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی پھر اس کے بیچ میں ریمن ڈیویس کو پکڑا دیا جو دردہارے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا رمزی یوسف ہو گیا ان کو غیر قانونی طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے کوانین کی وائلیشنز ہوئی آپ نے گوانٹانو میں پکڑا دیا جو بھی کیا ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا تو اس کو ان کے لیے پہلی یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع شروع ادھر سے ہوئی ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین اکانی کو ہائر کیا گیا سپٹیمبر کے اندر دوزار اکیس میں اس کو ہائر کیا گیا اور میں پرائم منسٹر ہوں ہمارے ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہائر ہوا ہوا ہے اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو بلکہ ایک سال بعد اس کو پتہ چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر ون کردار ٹھیک اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا اور اس نے ٹویٹ بھی ایک کی ہوئی ہے کہ بڑی کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں پرو امریکن ہے اور عمران خان انٹی امریکن اس کی ٹویٹ بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پرموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی اپنے انٹرسٹ کے لیے اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف جبکہ میں نے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت پچھلے جون میں کوئی بھی آجائے فرق ہونے پڑتا اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں نومبر میں اس نومبر میں ہونا تھا تو میرے کون سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے میں نے کون سے اپنی کوئی این آر او ٹو لینا ہے یا این آر او ون لینا ہے مجھے کیا فرق پڑتا تھا تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی یہ بھی سازش یہی سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا تھا تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر انہوں نے فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شباز شیف کو لے کے آنا ہے تو یہ پوری سازش اب تو آہستہ استثاریان فولڈ ہو رہی ہے سچ اللہ الحق کہہ جی لیکن اس دس مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے نہ صرف معاشی بلکہ ہماری پلٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان مثلا میں بیروکریٹ ہوں مجھے پتہ ہے کہ گورنر کا حکم جو ہے نا وہ ایک ایسا چو بھی نہیں مانتا پٹواری بھی اس کا فور نہیں سنتا ایک چیف سیکٹری نے کیسے اس کا حکم مان لیا کہ گورنر تھا اس کے پیچھے دیکھیں جی پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نقصان ہوئے پاکستان سب سے پہلے تو معاشیت تباہ ہو گئی اور یہ میں مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جو ایک آدمی نے جس نے سارے فیصلے کی ہیں جو ذمہ دار ہے سب کا میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معاشیت کوئی نہیں سنبھال سکے گا اور میں اگر چلے میں اگر آپ کو میری نہیں سمجھ آ رہی تو میں یہ جو معاشیت کا ایکسپرٹ ہے شوقت ترین اس سے تو کم از کم پوچھ لیں کہ کیا اثرات ہوں گے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ نے ریجیم چینج کیا اور اس نے بھی سمجھایا اور ہم دونوں سے دلاسہ دیا گیا فکر کی نہ کریں ہم تو کانٹیوٹی چاہتے ہیں پیچھے سے وہ چوری چل رہی تھی تو ان سے معاشیت سنبھل لیں نہیں 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 کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنیری دور بتا دے نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کی ہوں نائنٹی نائن میں گئے پاکستان بینکرپٹ دوزار اٹھارہ میں گئے پاکستان بینکرپٹ تو ان سے جو عصاق ڈار دو دفعہ بینکرپٹ کر کے مل گیا ہے اس نے آگر سنبھالنا تھا تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا لیکن جو افسوسنا بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جہاں در اب وہ فٹ ان ہوتا ہے وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز آف ایکنومک ہٹ پین ایکنومک ہٹ پین کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشر کو ان کی معاشر کو کرزے دے کے تباہ کرتا ہے اور پہلے تباہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے ان کے پرائیوٹائز کروا کے ان کے ایسٹس لے جاتا ہے یہ اس کا اثر تھا تو اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں اب آئی ایم ایف نے پہلے تو جو کننیشنز لگائی ہیں آج بیرونی ملک ویسے ساری فائننشل مارکٹ سب بند ہو گئی ہے کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفولٹ کا ہنڈرڈ پہ چلا گیا آٹھ بینے پہلے وہ تھا پانچ فیصد ہم جب تھے یہ سو پہ چلا گیا اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دے رہے تو نہ سرمایہ کاریانی ہے نہ پیسے نہ کمیشل لونز اب کیا کریں گے یہ بالکل آپ بیرونی ممینت ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے اور وہ پاورز کے جن سے پیسہ مل سکتا ہے اب وہ کیا پاکستان سے مانگیں میں وہ ہی آگیا ایکنومک ہٹ پین ایک ہی چیز رہ گی پاکستان کے پاس اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان پیسہ ان کے باہر پڑا ہے ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے اب روپیہ گرتا گیا ہے جب سے سوچ لے کہ اوپن مارکٹ میں دو سو ساٹھ روپے کا ڈالر ہے ہم جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرہ ہے نیچے کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے میں پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کونسی قیامت آگی تھی کہ ایک دم ملکہ ایسے گئے نیچے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو ایکنومک ہٹ بین لگ رہا ہے اصل وہی تھا نا اور پھر وہی یہی جو لوگ آپ ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم کامپرمائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کی فیوچر کیوں سارا سسٹم کو جب سبورڈنیٹ کرتے ہیں تو لوگ ختم ہو جاتا ہے اب ہمارا تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو دو چور آئے جور خاندان انہوں نے آتے ساتھ انہوں نے بھی وہ ختم کر دیا انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا کیونکہ اب سوچ لینا شباز شریف آیا ہے سب سے پہلے اس نے ایف آئی اے کے اوپر حملہ کیا ایف آئی اے کے اندر اس کے کیس تھے سولہ آرہ روپے کا کیس اور وہ اوپر ان شرک کیس تھا اور ازوان ہمارا دوست میرا دوست تھا اس نے مجھے دو دن پہلے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم مجھے پتا ہے کہ تمہارے بچے کن سکول میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوست میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گئے اس کو وہ شدید پریشر میں لے آیا آتے ساتھی پہلے ادارہ انہوں نے جس نے زبردست کام کیا ان کی یہ جو منی لانڈرنگ اور یہ جو ان کی چوری ان کا پکڑکے اس ادارے کو انہوں نے اٹیک کیا رزوان آتے ساتھی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا دو مہینے کے اندر سب کچھ ہوا چار وہ گواہ جن کی اکاؤنٹس میں نوکروں کے نام پر پیسے آ رہے تھے چاروں ہارٹ اٹیک سے دو مہینے میں مرے سگنل گیا ایف آئی اے کو انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا سارے کیسز ختم کیے ایف آئی اے ختم ایف آئی اے ختم کیسے کہ پبلک کی نظر میں اب ایف آئی اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ صرف شریف خاندان کا ٹول ہے ویکٹمائز کرنے کا کہ جناب کیسے پی ٹی آئی کو ختم کرو اس نے جو ایس اچوں کو اختیار دیا تھا اگر میں یہ پین ثابت نہیں کر سکتا ہوں ایف آئی ایشو جو پاکستان کے اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں خاص طور پر جذباتی ہوں اس مرنے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسب المالک نے کہا ہے کہ صرف ایک دفعہ چھوڑی لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے ہیں انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس قابض سے زیادہ ایک انسان کی یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے یعنی ایوین ایوارڈز پرنوگرافی کے ہوتے ہیں اس میں بھی سپائی کیم اور ہیڈن کیم موویز نہیں آتی اور اس ملک کے اندر ہر انکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے جس طرح کی بھی ہو جیسی بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دے دیکھیں اس کمپنی کا مینجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے دیکھیں اور یہ جی میں اس کے پر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا میں جب برطانیہ گیا نا شروع میں 1971 کی بات ہے تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا ہے ایک انقلاب آیا ہے اس کو کہتے تھے سیکس ڈرگز ڈرکن رول کلچر وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نومز تھے آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے ہیں اور وہ بڑی ایک کنزرفٹیف سوسائیٹی تھی یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس ڈرگز اور انہوں نے اپنی جو گنے ہیں وہ پبلک میں لانے شروع کر دی کہنی جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیوٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گنوں پر پردہ ڈالو کیونکہ آپ آپ سوسائیٹی کو بچاتے ہیں آپ جب اپنے گنوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے وہاں کی ڈیووز ریٹ تھی چودہ کے اندر ایک ڈیووز ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں آج ستر فیصد ڈیووز ریٹ ہے کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں سب گناہگار لوگ ہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کی گنوں پر پردہ ڈالو کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا اور کہانیاں آنے شروع ہو گئیں کہ فلانے کی پرائیوٹ لائف ایسی ہے فلانے کی یہ یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے نیوز آف دی بولڈ جب بند ہو گئے ہوا کیا اس کا جیسے جیسے فاشی بڑھتی گئی ان کے معاشرے کے اندر خاندانے ٹوٹتے گئے خاندانی نظام ٹوٹتا گیا اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں سارے ویسٹن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے نہیں ہے اور والی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ ڈھائی سال ہے ایوریج شادی ڈھائی سال چلتی ہے کیونکہ آپ اگر فاشی بڑھاتے رہیں آپ گند کو سامنے لاتے رہیں آپ کے معاشرہ ٹوٹے گا لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو پلٹیکل گینز کے لیے فاشی اکھراتے اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتا ہے یہ تو جی اب بات کیا پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی کسی کیا ایک چل ٹیپ اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھیں ایسا سافٹویر ڈیویلپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا تو آپ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے اتنا ساروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیپس ہیں یہ آڈیو ٹیپس ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے گیا اس کا مقصد یہ ہے بلیک میل کرنے گاندو چھالنا اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج بچوں کے پاس موبائل فون ہے آٹھ آٹھ سال کے بچے موبائل فون لے کے پڑھتے ہیں اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گاند لے کے آ رہے ہیں آپ سوچیں اس کا مقصد کیا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں